کہ جدی ہم منورٹیز جو سنکشک سبد ہے اس کی ہم بیکشا کرنا سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نفرت کا باتابرن ہے وہ نفرت کا باتابرن 90% دور ہو جائے گا آج اس دیس میں کون منورٹیز کے لوگ ہیں منورٹیز کے لوگ ہیں مسلمان منورٹیز کے لوگ ہیں کرسچان منورٹیز کے لوگ ہیں سیکھے منورٹیز کے لوگ ہیں بدیست منورٹیز کے لوگ ہیں پارسی منورٹیز کے لوگ ہیں جین حالانکہ بہت لوگوں نے کہا انہوں نے کہ میں نہیں مانتا ہوں لیکن جدی ان چھے مائنورٹیز کو دیکھیں گے تو اور ان کے اتحاس میں جائیں گے مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی مائنورٹیز کے لوگ کوئی بیدیسی ہیں جھگڑا تب ہوتا ہے کہ جب دیسی اور بیدیسی کا معاملہ اتپن ہو ہم یہ جھگڑا کو سمجھ سکتے ہیں کہ بابر اور ابراہیم لوڈی کے بیچ میں جھگڑا ہوا تھا اور اس سمیہ میں ابراہیم لوڈی دیس کی گردی پر تھا اور بابر نے چڑھائی کیا تھا 1526 میں ایک دیسی تھا ایک بیدیسی تھا یہ جھگڑا کو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن آج جب ہم ہندو مسلمان کے بیچ میں جھگڑا کی بات کرتے ہیں اس میں کون دیسی ہے کون بیدیسی ہے اس سمیہ میں رہا ہوگا لیکن جب آ گیا دیس میں اور بیدیسی کون ہوتا ہے بیدیسی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دیس کو چلا جاتا ہے جو جس مٹی میں مل جاتا ہے وہ بیدیسی نہیں رہتا ہے انگریج انگریج کو ہم بیدیسی کچھ سکتے ہیں اس لیے کہ انگریج آج ایک بھی گورائی آدمی دیس میں نہیں ہے کیونکہ سب انگریج چلا گیا اپنے اپنے دیس میں سورگ بھومی میں کوئی نہیں رہنا پسند کیا تو اس کو تو ہم بیدیسی کچھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ دیس میں آ کر کے اسی دیس کو سمارنے میں بنانے میں لگ گئے اب اس کو ہم اس اتحاس میں جائیں گے پانچ سا سال کے اتحاس میں تو پھر آپ کو پانچ ہزار سال پرانا اتحاس میں جانا پرے گا جو بہت دکھدائی اتحاس ہوگا اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیس میں کوئی بھی آج بھلے کوئی ہم گالی دیں لیکن پانچ پری چھ پری چلے جائیے ایک بھائی ہندو ملے گا ایک بھائی مسلمان ملے گا گوجر کے بستی میں ایک بھائی ہندو ہے دوسرا بھائی مسلمان ہے چلے جائیے جہاں ہم کہتے ہیں کہ 80%, 90% مسلم ہے تصمیر میں اس تصمیر میں آج بھی پنڈت مولانا کا ٹیٹی لیکی ساگھ چلتا ہے پنڈت پنآ مولانا کہیں جات ہے تو جات کے یہاں مسلمان بنا ہے کہیں بنکر ہے تو بنکر کے یہاں مسلمان بنا ہے کہیں دلت ہے تو دلت کے یہاں مسلمان بنا ہے اس لیے یہ کہنا کہ مسلمان کوئی باور کے اولاد ہیں یا اس طرح کا بھاسا کہ کوئی جنہی پریغ ہوتا ہے تو آبیس میں ہوتا بھی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور جب ہم تھنڈے دماغ سے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے سات پیڑی آٹ پیڑی نو پیڑی دس پیڑی چلے جائے ایک ہی پریبار کا ہندو ہے دوسرے پریبار کا مسلمان ہے پھر یہ کہنا کہ بابر سے ہی شروع ہوا ہے بابر جب دیس کی گدی پر آیا تھا تو دیس کی گدی پر کونڈ آج چڑھا تھا ابراہیم لوڈی راج کر رہا تھا ابراہیم لوڈی کوئی ہندو نہیں تھا ابراہیم لوڈی کے پہلے کھلجی بنس تھا کھلجی بنس کے پہلے تگلق بنس تھا تگلق بنس کے پہلے گلام بنس تھا گلام بنس کے پہلے محمد گوری تھا یہ گیارہ سائس بھی سے چلا اور آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اس لیے اب کریسچن ہے اب کریسچن جو ہے اب سنگمہ صاحب ہیں تو سنگمہ صاحب کوئی کریسچن کو کہا دے کہ انگریج کے اولاد ہیں کون بردست کرے گا کون ہے کریسچن آدیباسی ہے کون ہے کریسچن 60% کریسچن میں دلیت کریسچن ہے چندور کی گھٹنا گھٹی تھی کوئی آدمی نہیں جان پایا کہ چندور کی گھٹنا جب ہم لوگ وہاں سے نیائی جوتی لے کر کے چلے تھے تو چندور کا دلیت دلیت ہے کہ دلیت کریسچن ہے وہ کہہ گھتے ہیں کہ کریسچن ہے تو یہ ساتھ جو کریسچن ہیں ایک بھی کوئی گورا آدمی کریسچن نہیں ہے سارے کے سارے کریسچن جو ہیں کنورٹیڈ ہیں یا تو آدیباسی سے کنورٹیڈ ہیں یا تو بیکور کلاسے سے کنورٹیڈ ہیں اپرکاس سے بھی ہو سکتے ہیں کنورٹیڈ ہیں تو آج ہم جسے دیش کو لے کر کے ہم ایسے جھگڑا کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی کریسچن جو ہے بیدیشی ہو گیا ہو سکھ ہیں سکھ درم کی استعپنا ہوئی تھی کیس کنگی کارا کرپان کچ پانچ کاؤسے لیش کر کے سکھ درم کی استعپنا ہوئی تھی اور اس سکھ درم کی استعپنا میں سب سے بڑا بھائی سکھ ہوتا تھا اور چھوٹا بھائی ہندو ہوتا تھا ایک ہی پریبار کا بڑا بھائی سکھ چھوٹا بھائی کہہ رہتے ہیں کہ ہندو اور سکھ درم کی استعپنا سکھ درم کی استعپنا کی گئی کون ہیں توڑا دی ہیں بادل ہیں برنالہ ہیں سب ایک ہی ایک ہی کومنیٹی کے ہیں جات ہیں ہے کوئی مجھبی سکھ ہے بھوٹا سنگھ جی ہیں کوئی اس میں کون بھی دیسی ہے ہندو سکھ کا دنگا ہو رہا تھا ہم اس کے سفر ہیں ہم دیکھے تھے ہمارا گھر تھا بارہ نمبر راجین پرساد روڑ میں ہم تھے کارپوری تھاکور جی تھے ہم لوگ بچا نہیں پائے کسی طریقے سے ہم لوگ بچ گئے ایک سال کا ہمارا سمیہ میں ڈیر سال کا بیٹا تھا آج میں اس کو یاد ہے اس کو ہم لوگوں نے دو مہلا مہلا پر سے نیچے پھیک دیا تھا اس طرح کا گھر جلائے گیا تھا جب جب بابڑی مسجد کا معاملہ آیا تھا تلک تلک نگر تھانا میں ہم لوگ دس ہزار جگتیں دلی سینہ کے لوگ کے ساتھ میں ہم لوگ جگتیں کے بند تھے بارہ نمبر ہمارا راجین پرساد روڑ ہے اس بارہ نمبر راجین پرساد روڑ کو جلانے کا کانت کیا گیا ہم لوگ ہم لوگ اس پریبار میں پیدا ہم دلیت برک سے آئے تھے منڈل کمیشنر کے قرارن ہم نے بہت گالی سہی لیکن منڈل سے رامیلاس پاسان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ہم نے تھا کیونکہ پچھری جاتی کے لیے تھا لیکن ایک کمیٹمنٹ تھا پچھری جاتی کے لیے یہاں بیٹے ہوئے ہیں سارے ساتھی بیٹے ہوئے ہم لوگ جس کلاس سے نکلے تھے کیونکہ نکلے تھے ہم لوگ نعرہ لگاتے تھے پچھلا پابے سو میں ساتھ راج پاتھ ہے کس کے ہاتھ انگڑے جی اور اونچی جات اونچی جات کا کیا پہچان گٹ بر بولے کرے نکام چھوٹی جات کا کیا پہچان کرے کام اور صحیح اپمان یہ سارا نعرہ لگانے کا ہم لوگ کام کرتے تھے تو ایک کمیٹمنٹ ہے مسلمان کے لیے کمیٹمنٹ ہے کمیٹمنٹ ہے اور یاد رکھئے اس دیس میں جب تک کمیٹمنٹ نہیں ہوگا ہمیں سا سوچنا چاہیے کہ جدی عورت اور مرد میں جھگڑا ہو عورت کی لاکھ گلتی ہو عورت کا ساتھ دینا چاہیے جدی ہاں جدی ہاتھیار والے میں بینہ ہاتھیار والے میں جھگڑا ہو تو بینہ ہاتھیار والے کی لاکھ گلتی ہو ہاتھیار بینہ ہاتھیار والے کو ساتھ دینا چاہیے جنتا اور سرکار کے بچ میں جھگڑا ہو تو سر جنتا کی لاکھ گلتی ہو جنتا کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ جس کے پاس میں پاور ہوتا ہے وہ جادے کیا کہتے ہیں کہ وہ جادے ایٹروسیٹی کرتا ہے جس کے پاس میں پاور نہیں ہوتا ہے وہ کم کرتا ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں تو میں نے شروع میں کہا کہ جدی ہم اس سبت کا بیٹھیا کرنا سیکھ جائیں یہ منٹیج کون ہیں اور اس کے آدھار پر ہم چلنے کا کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس پر ایک بھاونا پیدا ہوگی کہ ہم جس کے خلاف میں لڑ رہے ہیں یہ ہم اور دو ایک ہی خون ہیں یہ نقبی اور رام بلاس پاسمان میں کوئی چیکتیں کہ ڈیفرنسز نہیں ہے پانچ پیڑی چھ پیڑی اوپر میں ایک بھائی چکتیں کہ ایک ہی باپ ماں کے ہم دو سنٹان ہوں گے اور اسی طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کا بھی معاملہ ہے جب بھی مسلمان کا معاملہ آتا ہے تو پاکستان کے ساتھ میں جور دیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ میں جور دیا جاتا ہے یاد رکھنا کہ ہم نہیں ہیں ڈیفرنسز مینسٹر ان کو بتلا بیں گے پر تیک سال پچیس ہزار تیس ہزار کروڑ پیا ہم ہتھیار کے اوپر میں خرچہ کرتے ہیں اور اتنا ہی پیسہ ہتھیار کے اوپر میں خرچہ کرتا ہے پاکستان دونوں دیش کا چالیس ہزار پچاس ہزار کروڑ پیا چلا جا رہا ہے کس کے یہاں امیرکہ کے یہاں آج کوئی روس بھی نہیں ہے ایک دیش ہے امیرکہ اس کو دیتا ہے ایف سکسٹین تو ہم کو کہتا ہے کہ لے لو تم ایف سیبن تھی ہمت ہے آپ نے ایٹم بم بنایا ہے تو ایک بار پاکستان کو اڑا دیجئے یہ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان بھی ہندوستان کو نہیں اڑائے گا اور یاد رکھئے ایٹم بم کبھی سیلف سیلف ڈیفنس کے لیے نہیں بنتا ہے ایٹم بم پر جتنا بھی ہم گرب کریں ایٹم بم چاہے گرے اسلام آباد میں تو بھی دلی ساف ہو جائے گا اور دلی میں اور وہ گرائے گا دلی میں تو ان کا اسلام آباد بھی ساف ہونے والا ہے اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ نہ تو کبھی ہندوستان پاکستان کو ختم کر سکتا ہے نہ پاکستان ہندوستان کو ختم کر سکتا ہے تو جس دیس میں چھے لاکھ گاؤں ہیں چھے لاکھ گاؤں میں دو لاکھ گاؤں میں پانی پینے کی بیورستہ نہیں ہے جہاں جہاں سب سے زیادے اندھا لنگڑا لولا سب سے زیادے گریبی جس دیس میں ہے بے روزگاری کی سمسیہ بھیابہ ہے ہم اس دیس میں ہم صرف جد کا باتابرن create کرتے رہیں گے دونوں طرف سے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہ ہندوستان کا ناغڑی جو چاہتا ہے نہ پاکستان کا ناغڑی جو چاہتا ہے ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہم دس گالی پاکستان کو دے دیں گے اور پاکستان کو بھی کچھ ہوتا ہے تو دس گالی اور ہندوستان کو دے دے گا ہم دونوں دیس کی جنتہ کو مورخ بنانے کا کام کرتے ہیں میں سرکار کی بات کر رہا ہوں میں کوئی پاتی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں اس لیے ہم کو کئیسے دیس کا اور بہت سارے دیس ہیں آج جرمنی ہے جرمنی کے پاس میں ایٹم بم نہیں ہے جاپان کے پاس میں ایٹم بم نہیں ہے تو کیا اس کا بھٹو کسی دیس سے کم چلتا ہے یاد رکھئے جو دیس خسال ہوتا ہے اسی کا بھٹو چلتا ہے چاہے ہم لاکھ ایٹم بم بنا لیں لیکن ہمارے دیس میں ہمارا دیس کمجور رہے گا تو اس ایٹم بم کا کوئی قیمت رہنے والا نہیں ہے اس لیے سبھا پتی جی میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات کو مائنوٹی کا یہ مددہ دوسرا بات ہم کبھی سوچے ہیں کہ ہمارا چاروں سیما مائنوٹی سے گھرا ہوا ہے اب چلے جائیے جمہو کسمیر وہاں مسلم سکھ ہیں چلے جائیے پنجاب وہاں مسلم ہیں پنجاب میں چلے جائیے سکھ ہیں چلے جائیے لیہ لڈاک وہاں بدھیس ہیں چلے جائیے نورتیسٹ میجو رام منی پور میخال ہے اور ناچر پردیس کام ترپورا سارا کا سارا جو یہ ہمارے جگتے کی پربانچہ یہ نورتیسٹ ہے وہاں کہتے ہیں کرسچن کرسچن دومنیٹڈ ہے تو ہم جس سمیہ میں ہمارا باؤنڈری تو وہی ہے گھر کو چاہے آپ جتنا مجبوط کر لیجئے لیکن جب باؤنڈری مجبوط نہیں ہوتا ہے اس گھر میں ہمیں ساتھ چور کو بھوسنے کا گھر آتا ہے اس لیے جب تک مانوٹیز کے من میں جس کو ہم کہتے ہیں مانوٹیز اس کے من میں پھیتھ رہی ہوگا جب تک اس کے من میں بشتواس کا باتابرن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے کو دیس کا ایک نمبر کا ناغرک نہیں سمجھے گا تب تک دیس وہ مجبوط نہیں ہو سکتا ہے ہم لوگ بھی جا کر دیتے ہیں آمیرکہ میں آدمانی صاحب تو برابر امیرکہ جاتے ہیں وہاں جا کر کے بھاسن بھی دیتے ہیں لیکن کوئی امیرکہ میں انڈین جو ہے چاہے وہ ہندوستانی ملکہ ہو کوئی بھی وہ بھاسن دے گا کہے گا ہم امیرکن ہونے کے ناتے گرب کرتے ہیں کیوں گرب کرتے ہیں چونکہ اس کے من میں کبھی یہ باتابرن پیدا ہونے کے لیے وہاں کی سرکار نہیں دیتی ہے کیونکہ تم کی اگتت ہیں کہ تم ہندو ہو یا تم ہندوستانی ہو یا تم مسلمان ہو اس کو لگتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں ہیں اور ہمارے چیز سب چیز میں ہمارا برابر کا ہتگار ہے اور اس لیے جگہ منورٹی کے من میں اور یہ بھی سواس پیدا کرنا کل ہمارے ساتھی جین صاحب کر رہے تھے میں ان کا بہت عادر کرتا ہوں لیکن یہ ہمیسہ منورٹی کا سیکلوجی رہتا ہے ہم جب دلیت برگ میں پیدا لیے ہیں تو بابا سام ہم بیرکر جب بہت گالی دیتے تھے بہت کرتے تھے ایک بار مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا کہ دیکھو ہم بیرکر جو کہتا ہے اس بات کو اس درستی پہن سے سوچو کہ تم ہم بیرکر کی جگہ پر پیدا لیے رہتے تو تمہارے منہ میں کیا گزرتا اس لیے جب منورٹی کوئی کہتا ہے تو منورٹی کی ایک سیکلوجی ہوتی ہے وہ اپنے ادھیکار کو ماننے کی کوشش کرے گا لیکن اس ادھیکار کو آپ میجوروٹی کے بل پر تولنا شروع کر دیں گے کہ ہم تو پچاسی پرسنٹ ہیں ہم تو آپ کو رحم دینے کا کام کرتے ہیں یاد رکھ یہ پریبار میں بھی برا بھائی چھوٹا بھائی کے اوپر میں جب ہم بہت زیادہ احسان جب آنے کی کوشش کرتا ہے تو چھوٹا بھائی بھی کبھی کبھی جب وہ لپنا لائن لیتا ہے تو اس کا غلط پر نام اترتا ہے اس لیے کبھی اس بات کو ہمارے منگ سے نہیں نکلنا چاہیے کہ ہم میجوروٹی میں ہیں اس لیے کوئی منورٹی کے اوپر میں احسان کرتے ہیں اور ہم کو خوشی ہے اس بات کا کہ کل ہم مینسٹر نے اس بات کو کلیڈیفائی کیا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی میجوروٹی اور منورٹی کا سوال نہیں ہے یہ سوال ہے بھارت کے سنبیدھان کا اور جو بھارت کے سنبیدھان میں جو حق لیا گیا ہے اس کے لیے اس کا یہ ہے اور اب تباپتی جی جیس کی آجادی کا سوال ہے آج جس انوبام کے اوپر میں ہم بہت گرب کر رہے ہیں کس نے انوبام کو بنایا ہے اس میں کلام کا جس کی آجادی ملی فانسی کے فندے پر چوم لیا فانسی کے فندے کو چوم لیا خودی دام بوس اندو تھے فانسی کے فندے کو چوم لیا سردار بھگستین سکھ تھے فانسی کے فندے کو چوم لیا اسفاق اللہ خان مسلمان تھے اسفاق اللہ خان نے کہا تھا سر فروسی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جور کتنا باجوے قاتل میں ہے کہہ کر کے فانسی کے فندے کو چوم لیا ہم کانا نہیں چاہتے ہیں ہم ڈیل منتری تھے گری منتری جی ہم گئے ایک جگہ پر کیفی یاجبی صاحبی تھے ایک جگہ ادھاٹن کا ڈھیک تھے جس عبدالکلام آجاد کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالکلام آجاد نہیں یہ اپنے سعید جو سعید ہوئے تھے انہیں سب عبدالحمید حوالدار عبدالحمید ان کی پتنی آئی ان کی پتنی نے کہا کہ پاسمان جی آپ ہم پر ایک مہربانگی کی دی ہے ہم نے کہا کیا ایک اسٹیسن جانا پرتا ہے اور ہمارے پاس میں پیسہ نہیں ہے ہم جا کر ٹکٹ کرتے ہیں ہم نے کہا ماتا جی آپ کے بل بوتے پر ہم رہے اڈاج کر رہے ہیں اور آپ کو ایک سکنڈ کلاس سے پاس کرتے ہیں اور ہم نے کہا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں کہ ہمارا دو بیٹا ہے ایک امیٹیک پاسر کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک جو ہے پیون کا کام کرتا ہے پوسٹ مین کا کام کرتا ہے مہینہ میں جا کرتا ہے دس دن کام ملتا ہے چاہے ہمارے اوپر میں جو بھی کیس چلے یا جو بھی ہو ہم جنگی بھر کے لئے آپ کو ایسی فصلات کا پاس دیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کے دونوں نرکے کو رنبے میں نوکلی دوائیں گے چاہے جو ہونا پڑے اس لیے میں سب ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہندو مسلمان کو لڑا کر کے یا کوئی ہندو مسلمان کے کندے پر چرکر کے بھی راجنیتی راجنیتی کے لئے ہے راجنیتی دیش کے دیش کے کیاگتیں مضبوط کرنے کے لئے راجنیتی ہوتی ہے دیش کو ٹکڑا ٹکڑا میں باتنے کے لئے راجنیتی نہیں ہوتی ہے راجنیتی کرنے کے بہت سارے ہتھیار ہیں بہت سارے بہت سارے اور بھی چاہتے کے راستے ہیں صرف چاہتے ہیں کہ یہ ہندو مسلمان کے نام پر یا جاتی دھرم کے نام پر ہی راجنیتی نہیں چلتی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جدی ہم ایمانداری سے اور کہہتے ہیں گمبیرتا پروک بچار کرنا شروع کریں تو میں کس چھتر میں ہم جہاں جہاں دیکھتے ہیں یہ آپ کے اقلا کا چھتر ہے محمد رفیب مکیس دونوں کسی کو کچھ چلنا کر سکتا ہے کون کہہتے ہیں کہ اچھا ہے کون برا ہے نور جہاں اور کہہتے ہیں کہ یہ لطا منگیسکر جی میں سوریہ اور کہہتے ہیں کہ یہ آسا بھوثلے میں کوئی کسی میں کم ہے آجرودین اور کہہتے ہیں گباسکر میں یا ابھی جو کہہتے ہیں کہ ہمارا نیا لڑکا سچین چندرکر نکلا ہے ہر چھتر میں گاندھی گاندھی جی کے ساتھ میں جب حالال نیروہ کام کرتے تھے مولانا آجاد اسی طریقے سے راست وقت کے رکھ میں کام کرتے تھے اس لئے میں کہانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سب چیز میں دھرم کو کھسکنا نہیں چاہیے اب ہندو دھرم ہندو دھرم میں بار بار کیا گاتا ہوں کہ میں ایک بات کو سنڈا ہوں ہندو دھرم ہندو دھرم ہندو دھرم میں اس بید میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں ہمارے یہاں بہت سے پرے لکھے ساتھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں سانسکریت اور بید کو ادھر پڑھنے والے لوگ جادے ہیں بنیت پا تھم سے لیکن ہم نے تو کہیں بید میں ایک بھی بید میں کہیں جا کر کہ ہندو سبد نہیں دیکھا ہے ہم نے رامائین میں رامائین دو روائن لکھے گئے ایک روائن لکھا گیا تھا بالمکی جی کا روائن اور دوسرا روائن لکھا گیا تھا کلسی دا جی کا روائن ان دونوں روائن میں سے کوئی آدمی ایک جگہ بھی ہندو صد کا ہم کو استعمال بترا دے تو میں کیا کہتا ہوں جو بھی ڈنڈ کے ہیں ہم بھکتنے کو تیار ہیں اپنی صد میں کہیں بترا دیجئے گیتہ میں کہیں بترا دیجئے مہا بھارت میں کہیں سب بترا دیجئے یہ رہنے کا ایک ڈھنگ ہے کیسے ہم رہیں سانسینتہ کی آپ نے بات کہیں لیکن ہر چیز میں ہندو 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 جب ہندو ہی نہیں ہے تو ہندو تو کہاں ہے یہ سب کو معلوم ہے ہم لوگ بترا دیجئے تھے نامہ کلاس میں کہ وہاں سے ویدیشی لوگ آئے تھے وہ سندو کو ہندو بولتے تھے وہاں سے ہندو سب کی اتپتی ہوئی اب وہاں سے یکت چلا پھر کس کے لئے ہم جگرہ کر رہے ہیں اچھا مان لے تے سپورٹ کے لیجئے ہم مان لیں کہ آج کیا کہتے ہندو راست کی گھوشنا ہو بھی جائے کون پد کون پد ہے بھارت کے بھارت کا ہمارے پردان منتری ہیں اٹر بیہاری باج پیش سے لے کر کے جتنے بنے ہیں ہندو نہیں ہے کیا بھارت کے راستپتی ہیں کے ارنارین ہندو نہیں ہے کیا اپراستپتی اپراستپتی کرشنکان جی ہیں ہندو نہیں ہے کیا سپیکر کے اگراتیں بالجوگی جی ہیں وہ ہندو نہیں ہے کیا مکہ منتری لے لیجئے مکہ منتری آپ کا اونیسہ کے مکہ منتری ہیں جی بھی پتنا یا پچھم بنگال کے مکہ منتری ہیں جوتی بسو یا بیہار کے مکہ منتری ہیں رابڑی دیوی یا اتر پردیس کے سارے کے سارے سارے کے سارے ہندو راست ہندو راست ہندو راست سے کیا فائدہ ہے اور یاد رکھئے پانی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے پانی تھنڈا ہے تو ہندو کے لیے بھی تھنڈا ہے اور مسلمان کے لیے بھی تھنڈا ہے آگ میں ہندو بھی جلتا ہے اور مسلمان بھی جل جاتا ہے جیسے پانی کا کوئی دھرم نہیں ہے جیسے آگ کا کوئی دھرم نہیں ہے اسی طریقے سے راست کا بھی کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے راست نہ ہندو ہوتا ہے نہ راست مسلمان ہوتا ہے راست کا کام ہوتا ہے لوگوں کو روجی روٹی کی ببستہ کرنا راست کا کام ہوتا ہے لوگوں کا کلیان کا کام کرنا اور دھرم اور جات کا وہی لوگ نعرہ لگانے کا کام کرتے ہیں جن کے پاس میں کوئی آرتک مدہ نہیں رہتا ہے اور اس دیس میں یاد رکھئے دھرم کا مدہ ایک بار چل سکتا ہے جات کا مدہ ایک بار چل سکتا ہے لیکن جو پرماننٹ مدہ ہے وہ ہے گریبی کا پرماننٹ مدہ ہے بے روجگاری کا پرماننٹ مدہ جو ہے وہ ہے لوگوں کا آرتک مدہ ہے اور جب تک اس آرچک مدھا پر آپ دھیان نہیں دیں گے تو بھلے آپ لاکھ پوشیز کرتے ہیں ہم بھی لاکھ پوشیز کرتے رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی مندل کا میسن لاؤک کیا تھا ہم لوگ بھی چوتے تھے کہ مندل کا میسن لاؤک کریں گے سیڈل کاسٹ بیک وار مائنوٹیز پچاسی پرسنٹ ایک ساتھ ہو جائے گا اور راج پاتھ ہمارے ہاتھ میں چلائے گا اب پچاسی پرسنٹ سے ہوتے ہوتے چھا پر چلے آئے چھا پر آپ کو جانا ہے دھرم کا نعرہ لگاتے ہوئے تو چلتے چلیے ہندو مسلمان کرتے چلیے پہنچ جائے گا 186 سے لے کر کے ایک سو چھا پر میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ کیوں اچھی کر رہے ہیں تو اس لیے اس لیے اس لیے اجر جی تو اور میں اور میں اس بات سے میں سامت ہوں آج جگو جی جی نہیں ہے آج جگو جی جی کا بیان آیا ہے جگو جی جی نے سمتا پاٹی کے ہیں جگو جی جی نے کہا یہ انڈیا نے یہ ایسین ایج میں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سرکار جو ہے انڈر پریسر کام کرتی ہے انہوں نے شب سے نا کا نام دیا میں انہیں نہیں کہا تھا کہ شب سے نا ہر چیز غلطے کہتی ہے یہ ہر چیز صحیح کرتی ہے لیکن سرکار سرکار ہے جب سرکار لکھا جاتا ہے تو وہ سرکار بھارت سرکار لکھا جاتا ہے وہ سرکار نہ بی جی پی کی سرکار ہوتی ہے نہ انیڈیڈ فرنڈ کی سرکار ہوتی ہے بھارت سرکار ہوتی ہے اور آپ کو بھارت سرکار کے حیثیت سے فیصلہ لینا چاہیے یہ نئی فیصلہ لینا چاہیے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے چارویں ہیں ہم جانتے ہیں بجرنگ دل الگ ہے آپ لاکھ کہیے گا بجرنگ دل کو وہ آپ کی بات میں رہنے والا نہیں ہے آپ لاکھ کہیے گا بس ہندو پرسد کو وہ آپ کی بات میں رہنے والا نہیں ہے آپ لاکھ کہیے گا رسس کو رسس آپ کے رسس آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے آپ 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 رسس کے اوپر میں کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے بعد میں آپ کی قابلیت کو بھی جانتا ہوں کہ آپ کے پاس میں اتنی کیپی سیٹی ہے